کڑوی سچائی یہی ہے کہ لوگ پیسے والے لوگوں کو مہتف دیتے ہیں چاہے سامنے والا ویقتی کا چریتر ارادہ اور عادتیں کیسی بھی کیوں نہ ہوں کہتے ہیں کہ جھوٹی قسمیں کھانے سے کون سا کوئی مر جاتا ہے ہاں کوئی مرتا تو نہیں لیکن کسی کا وشواز ضرور مر جاتا ہے گھر کے اندر جی بھر کے روح لینا پر دروازہ ہس کر ہی کھولنا کیونکہ لوگوں کو جب پتا چلتا ہے کہ سامنے والا اندر سے ٹوٹ چکا ہے تو لوگ اسی کا ہی بھر بھر کر فائدہ اٹھاتے ہیں دوستو کہتے ہیں جب کوئی اپنا دور جاتا تو بڑی تکلیف ہوتی ہے پر زیادہ تکلیف تو تب ہوتی ہے جب کوئی اپنا پاس ہو کر بھی دوریاں بنا لے زندگی میں خوش رہنا چاہتے ہو تو سب سے پہلے انہیں بھول جاؤ جو آپ کو بھول گئے ہیں اس دنیا میں عشور کے سیوہ کوئی کسی کا نہیں ہوتا لاکھ نبھاؤ رشتے کوئی اپنا نہیں ہوتا گلت فہمی رہتی ہے تھوڑے دن کی پھر آنکھوں میں آنسو کے سیوہ کچھ نہیں رہتا اہنکار میں ڈوبے انسان کو نہ تو خود کی گلتیاں دکھائی دیتی اور نہ ہی دوسروں کی اچھائییں دکھائی دیتی ہیں اکثر ہم انہی لوگوں کے ہاتھوں اپنا مزاگ بنواتے ہیں جنہیں ہم کمزور لمحوں میں اپنی ساری سچائی سوم دیتے ہیں گصہ اور آنڈی دونوں ایک سمان ہوتے ہیں شانت ہونے کے بعد پتہ ہی نہیں چلتا کی نقصان کتنا ہوا کچھ لوگ آپ کے جیسے تو بننا چاہتے ہیں پر وہ آپ کو پسند نہیں کرتے نا آشچر یا جنک سمبند اسی آتما سے جڑتا ہے جس کا ہم سے پچھلے جنم کا کوئی رشتہ ہوتا ہے ورنہ دنیا کی اس بیڑ میں کون کس کو جانتا ہے یاد رکھنا اکثر وہی لوگ ہم پر انگلی اٹھاتے ہیں جن کی ہمیں چھونے کی اوقات نہ ہو کسی کو کوئی فرق نہیں پڑتا کی آپ کن حالاتوں میں جی رہے ہو آپ کو خود ہی اپنے حالات بدلنے ہوں گے غلط ویقتی جتنا بھی میٹھا بول لے آپ کے لیے بیمار بن جائے گا اور سچا ویقتی کتنا بھی کڑوا بول لے ایک دن عوشدی بن کر کام آئے گا انسان کا ایک صبح اس طرح کا ہے جو لے کر جانا ہے اسے چھوڑ رہا ہے جو یہی رہ جانا ہے اسے جوڑ رہا ہے غلط فیمی کا ایک پل اتنا زہریلہ ہوتا ہے جو پیار بھرے سو لمحوں کا ایک شن میں بلا دیتا ہے جس نے آپ کو دکھ دیا ہے اسے ماف کر دو اس کے لیے نہیں خود کی خوشی کے لیے کیونکہ یاد رکھنے سے کیول آپ کو دکھ ہی ہوگا دوستوں انسان نہ ٹوٹتا ہے نہ بکھڑتا ہے بس تھک جاتا ہے کبھی خود سے کبھی قسمت سے تو کبھی اپنوں سے جو سمجھ نہ سکے اس کے ساتھ سمجھوتا نہ کرو اسے اچھے اکیلے رہو کم سے کم سکون اس بات کا رہے گا کہ کوئی ہے ہی نہیں تو سمجھے گا کون کسی کو غلط سمجھنا بہت آسان ہوتا ہے پر جس بات کے لیے غلط سمجھ رہے ہو اس بات کو سمجھنا بہت مشکل ہوتا ہے دوستوں ہم جس کی جتنی فکر کرتے ہیں اکثر وہی لوگ ہمیں نہیں سمجھتے کڑوا ہے پر سچ ہے دوستوں غلطی ہر انسان سے ہوتی ہے لیکن غلطی صدھارتہ وہی انسان ہے جو دل سے صاف ہوتا ہے اور رشتوں کو کھونا نہیں چاہتا جیون میں جو لوگ ساتھ رہ کر چھل کریں دھوکہ دیں چگلی کریں باتوں کو غلط طریقے سے کسی کے سامنے رکھیں ان کا ساتھ چھوڑ دینا ہی بہتر ہوتا ہے دوستوں کچھ لوگ کھانے کتنے شکین ہوتے ہیں کہ وہ دوسروں کی خوشییں بھی کھا جاتے ہیں رشتے میں جب جھوٹ بولنے کی شروعات ہو تب سمجھ لوگ کہ یہ رشتے کا انت نزدیک ہے غلطیاں تو بہت سی ہوئی ہیں زندگی میں لیکن جو غلطیاں لوگوں کو پہچانے میں ان کا نقصان سب سے زیادہ ہوا ہے ایک سچی بات ہمیشہ یاد رکھنا جس کے ساتھ آپ کھل کر ہس سکتے ہو ہیں اس کے ساتھ آپ پورا دن بتا سکتے ہیں لیکن جس کے ساتھ آپ کھل کر رو سکتے ہیں اس سے ساتھ آپ پوری زندگی بتا سکتے ہیں انسان کا ویوار بھی کچھ ہاتھی کے دان جیسا ہو گیا ہے کھانے کے اور دکھانے کے اور کبھی کسی کی بھاونوں کے ساتھ مت کھیل لو ہو سکتا ہے آپ یہ کھیل جی جائیں پر یہ پکا ہے کہ اس انسان سے آپ ہمیشہ کے لیے ہار جاؤ کچھ لوگ اتنے گھٹیاں قسم کے ہوتے ہیں کہ ان کے ساتھ آپ بے شک کتنا ہی پیار کر لو وہ کبھی بھی آپ کے لیے نہیں ہوتے دوستوں لوگ کتنے آسانی سے کہہ دیتے ہیں رات گئی بات گئی ان کو کون بتایا دل پر لگنے والی بات کو مٹانے میں رات نہیں زندگی چھوٹی پڑ جاتی ہے دوستوں اپنے ون کی کتاب ایسے وقتی کے پاس ہی کھولنا جو پڑھنے کے بعد آپ کو سمجھ سکے دوستوں کچھ لوگ اپنی اکڑ کی وجہ سے قیمتی رشتے کھو دیتے ہیں اور کچھ لوگ رشتے بچاتے بچاتے اپنی قدر کھو دیتے ہیں دوستوں اب مجھے اپنی زندگی میں یہ اصول اپنانے ہیں کسی سے امید نہیں رکھنی کسی پر حد سے زیادہ یقین نہیں کرنا دوستوں دل کی بات ہر کسی کو نہیں بتانی اکیلے رہنا ہے اور ہر حال میں خوش رہنا ہے دیکھ لیا یہ دنیا بھروسے کے لائق نہیں ہے اچھے کے ساتھ اچھا بننے اور بورے کے ساتھ بورا نہیں کیونکہ ہیرے سے ہیرہ تو تراشا جا سکتا ہے لیکن کیچر سے کیچر صاف نہیں کیا جا سکتا دوستوں کوئی میرا بورا کرے وہے کرم اس کے میں کسی کا بورا نہ کروں یہ دھرم میرا ہے اکیلے کماتے ہو پورے گھر کھاتا ہے تو گھمنڈ مت کرنا اوپر والے کو دھنیوات کرنا کی اس بھلے کام کے لئے بھگوان نے آپ کو چھنا ہے اگر کوئی آپ کو ساتھ رشتہ نہیں رکھنا چاہتا تو خود کو اس کی زندگی سے دور کر لو کیونکہ وقت خود ہی سکھا دے گا اسے قدر کرنا اور تمہیں سبر کرنا جو تمہیں نہ سمجھ سکے تم اسے سمجھنا چھوڑ دو جو تمہیں سمجھ سکے اس کے لئے تم اپنا سب کو چھوڑ دو قسمت کی ایک عادت ہے کہ وہ پلٹتی ضرور ہے اور جب پلٹتی ہے تو سب پلٹ کر رکھ دیتی ہے اس لئے اچھے دنوں میں اینکار نہ کرو اور خراب سمجھ میں تھوڑا سبر کرو میں راستے سے گزر رہا تھا انہوں نے سے ایک پریشت مل گیا انہوں نے مجھ سے کہا مزے میں ہو میں نے جواب دیا انند میں ہوں تو انہیں کہا مزے اور انند میں کیا فرق ہے مجھے پریشت کو بتانا پڑا کہ مزے کے لئے پیسے چاہیے اور انند کے لئے پریوار اور مطر چاہیے گھر کے باہر دماغ لے کے جائیں کیونکہ دنیا ایک بزار ہے لیکن گھر کے اندر صرف دل لے کے جائیں کیونکہ وہاں ایک پریوار ہے دوسروں کا سو بھاگے دیکھیں ایشہ مت کرو کیونکہ دنیا میں ایسے لوگوں کی قیمہ کمی نہیں ہے جو آپ کا ستھان لے دوسروں کی خوشیوں میں اپنی خوشی دیکھنا بھی ایک بڑا گناہ ہے دوستوں جس انسان کو سب کی خوشی اپنی خوشی لگتے ہوئے کبھی دکھی نہیں رہ سکتا دوستوں امیری کا بھی اپنائی ایک الگ ہی نشاہ ہے کتا بلہ توتا کبوتر خود پالتے ہیں جن کے سویہوں کے بچوں کو آیا پالتی اور سویہوں ان کو بڑاپے میں ورد آشرم والے پالتے ہیں دوستوں پیڑ یا پودے پر فل فول سے زیادہ پتے ہوتے ہیں پھر بھی وہاں پیڑ پودے فل فول کے نام سے پہچانے جاتے ہیں ٹھیک اسی طرح ہمارے پاس اچھی باتیں کتنی ہی پھر بھی وہاں کتنی کیوں نہ ہو پہچان تو ہمارے کرموں سے ہوتی ہے زندگی میں ہمیشہ سب کی کمیوں بنو ضرورت نہیں کیونکہ ضرورت تو ہر کوئی پورا کر سکتا ہے پر کسی کی کمی کوئی نہیں پورا کر سکتا پریم کا مطلب اپنی ضرورتوں کو پورا کرنا نہیں ہوتا ہے ایک دوسرے کو سمجھنا اور سکھ دکھ میں ساتھ رہنے دینے کا پریم کہتے ہیں جس دن اپنے اپنی زندگی کو کھل کر جی لیا وہی دن آپ کا باقی سب کو پھر صرف کلنڈر کی تاریخ ہے مریادہ رکھنا بہت ضروری ہے پیسے کی کمی ہو تو کھرچ کرنے میں اور گیان کی کمی ہو تو چرچہ کرنے میں جو کان سے سنا ہو اس پر وشواس کرنے کی ضردباسی کبھی مت کرنا کیونکہ سچ کی تلنا میں جھوٹ ہمیسہ تیزی سے فیلتا ہے رشتےوں کی دنیا میں ہم ذرا کچھے نکلے لوگ کھیلتے رہے اور ہم نبھاتے رہے کوئی سارے مزاق مزاق نہیں ہوتا ہے بلکہ چترائی سے کہے گئے سچ ہوتے ہیں سر پر جب بڑی ذمہ داری ہو تو حساب بھی رکھنا پڑتا ہے بہت کچھ سننا پڑتا ہے اور بہت کچھ سائنا پڑتا ہے بڑے نوٹ اور بڑے لوگ کبھی بھی بدل سکتے ہیں اس لئے چھوٹے نوٹ اور چھوٹے لوگوں سے رشتے مضبوط رکھنے چاہیے ہر کوئی اپنے آپ میں چلاک ہے کلیوگ میں کسی کو شریف سمجھنے کی گلتی مت کرنا لوگ انسان دیکھ کر محبت کرتے ہیں میں نے محبت کر کے انسان کو دیکھا لیا زندگی میں کبھی کبھی لوگ بہتر کی تلاش میں بہترین کو کھو دیتے ہیں زندگی نے ایک بات تو ہم اچھے سے سیکھی دی ہم کسی کے لیے ہمیشہ خاص نہیں رہ سکتے انسان سب کچھ بھولا سکتا ہے سوائے ان پندن کے لیے جب اس نے اپنوں کی ضرورت تھی اور وہ ساتھ نہیں تھے رشتے میں بڑی ہوئی نفرت کا ایک کارن یہ بھی ہے کہ آج کل لوگ گہروں کو اپنا بناتے ہیں اور اپنوں کو نزنداز کرنے میں سے لگ جاتے ہیں کون ہے جہاں میں جسے دھوکہ نہیں ملتا شاید وہی ہے اماندہ جسے موقع نہیں ملتا پیروں کو لگنے والی چھوٹ سنبھل کر چلنا سکھاتی اور من کو لگنے والی چھوٹ سمجھداری سے جینا سکھاتی ہے زندگی کا تجربہ تو نہیں ہے پر اتنا معلوم ہے چھوٹے آدمی بڑے موقع پر کام آتے ہیں اور بڑے آدمی چھوٹی سی بات پر اوقات دکھا جاتے ہیں نرم دل کے لوگ جلدی سے رو پڑتے ہیں اور جلدی سے روڑ جاتے ہیں پھر جلدی سے مان بھی جاتے ہیں سنا ہے رب کو ایسے لوگ بہت پسند آتے ہیں سمجھ آپ کا ہے چاہے تو دوسروں کی پرنچائیتی میں لگا دو یا خود کے بھوشیوں کو سوارنے میں مرضی آپ کی ہے حاصل کر لیجئے یہ گواہ دیجئے مگر اپنے سوات کے لئے کسی کا استعمال مت کیجئے تھانکیو فور وچنگ ویڈیو را دے را دے موسیقی 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 موسیقی